رام رام زی سارن ہے تو کیسے ہو سارے امید ہے کہ آپ سب سوست ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جس گاؤں کی جانکاری آپ کے ساتھ سانجھا کرنے والے ہیں یہ گاؤں جین دلے کا سب سے بڑا گاؤں ہے ویسے تو اس گاؤں کے اندر سبھی سکس ویدائے ہیں جیسے سکول آئی ٹی آئی پسوچ کی سالے گرام سچی والے سامودائک سوستے کے اندر بینک ایٹی ایم کھیل میدان ہوئے بک بزار آدھی لیکن پھر بھی گرام واشیوں کا کہنا ہے کہ ایک کمی باقی رہتی ہے تو چلیے آج کی ویڈیو آپ کے لیے کچھ خاص ہونے والی ہے تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہی ہے جس نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹ کوئیسن آپ کو آسانی سے مل سکے تو لیجئے ہم گاؤں کے نزدیک پہنچ چکے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جانکاری سانجا کرنے والے ہیں گاؤں موانا کی جو بھارت ورس میں ہریانہ پردیش کے جلہ جیند وی خند تیسیل سپیدوں کا ایک گاؤں ہے یہ گاؤں جیند جلے کا سب سے بڑا گاؤں ہے ہم نے گاؤں کے اندر سنگانہ گاؤں کے راستے پرویش کیا ہے یہاں پر گاؤں کا گوروپٹ اور اس کے ساتھ میں ہی گاؤں کا پسوچکٹسالہ بنا ہوا ہے پسوچکٹسالہ کے ساتھ میں ہی گاؤں کا وکاسوٹ بھی ہے یہ ہے گاؤں کا مہارانا پرتاب جی چوک ہے جہاں پر مہارانا پرتاب جی کی سندر مورتی ستاپت ہے ساتھ ہی میں یہاں پر گاؤں کا گرام سچی والے بنا ہوا ہے مہارانا گاؤں کا ویلیج کوڑ 06214 وہے پین کوڑ 126112 ہے گاؤں کی جنسنکھا جنگڑنا کے انوصار لگ بگ 14500 بتائی جاتی ہے مہارانا گاؤں کے اندر لگ بگ 2570 پریوار رہتے ہیں گوروپٹ کے انوصار اس گاؤں کو آج سے لگ بگ 850 سال پہلے مونو سادو جی نے بسایا اور انہی کے نام پر گاؤں کا نام مہارانا رکھا گیا گاؤں موانا سے تیسیل کاریا لے سپیدو لگ بگ 11 کلومیٹر جلا مکھا لے جیند لگ بگ 31 کلومیٹر وہے راجے کی راجانی چنگگڑ کی دوری لگ بگ 163 کلومیٹر ہے دیش کی راجانی دلی سے یہ گاؤں لگ بگ 126 کلومیٹر کی دوری پر بسا ہوا ہے اور یہاں پر گاؤں کا پیم شری راجگیہ موڈل سنسکرتی ورشت مادمک ویدہ لے بنا ہوا ہے گاؤں موانا سے گاؤں اردنا کول رتولی رجانہ چھاپپر سنگانہ پاجوکھوڑ روڈ ڈیرہ پتوالہ وے بڑا کھیڑا گاؤں کے لیے پکی سڑکے نکلے ہوئی ہیں ابھی ہم گاؤں سے بڑا کھیڑا گاؤں کی اور جانے والے راستے پر ہیں جہاں پر ایک تالاب اور تالاب سے تھوڑا آگے ہی گاؤں کا راجگیہ اوڈلگک پرسکشن کے اندر یعنی کے آئی ٹی آئی بنی ہوئی ہے یہ ہے آئی ٹی آئی کا مکھہ دوار ہے آئی ٹی آئی سے آگے ہی موانا گاؤں کے اندر سامودائک سواشتے کے اندر بھی بنا ہوا ہے تو ہم واپس گاؤں کے اندر چلتے ہیں موانا گاؤں کے اس تالاب کے ساتھ میں گاؤں کا گوگا جارویر جی کا مندر بنایا جا رہا ہے تو دکھاتے ہیں آپ کو مندر کے اندر کا بھی درس ہے یہ ہے شریع مہاراج پندیت ماویر جی کا نیروان ستل ہے یہاں پر سیولنگ ستل اور ساتھی میں دونہ ستل بھی بنا ہوا ہے اور گوگا جارویر جی مندر کا نیروان کاری ہے ابھی پورا نہیں ہوا تو آپ کو ایسے ہی درسن کرا دیتے ہیں اس جوڑ کو سرہ سلیلی نام دیا گیا ہے اب ہم آپ کو گاؤں کے اندر کا درسے دکھاتے ہیں یہاں پر گاؤں کا ایک پرائیویٹ سکول بنا ہوا ہے اس کے ساتھ میں ہی گاؤں کا پرسو رام جی چوک ہے یہاں راستہ موانا گاؤں سے کول گاؤں کی اور جاتا ہے اس راستے پر ایک رجوائیہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے جس کے جل سے کھیتوں کی سچائی ہوئے انکاریوں میں پریوگ کیا جاتا ہے یہاں پر گاؤں کا جلگر بنا ہوا ہے اور اسی راستے پر گاؤں کی جم ماتا درگا جی مندر، سنی دیو مندر، سیو مندر اور ایک تالا بھی ہے تو آئیے آپ کو مندر کا پورا درسے دکھاتے ہیں یہاں مندر کا مکھہ دوار ہے مندر میں پرویش کرنے پر ایک الگ ہی سنتی کا انوبہ ہو رہا ہے تو آپ کو مندر کا پورا درسے دکھائیں گے یہاں پر ہونکنڈ ستل ہے گاؤں کا یہ مندر بھی نرماندین ہے ساتھی میں یہاں پر سنی دیو جی مندر ہوئے بگوان بولینات جی کا مندر ہے تو آئیے آپ کو مندروں کے درسن کرا دیتے ہیں آپ سبی سے ایک نبیدن ہے کہ اگر آپ مندر میں پوجہ ارچنا کرنے کے لئے آتے ہیں تو ساپ سپائی کا وشیس دیان رکھئے پرساد کو اچھت ستان پر چڑھائیے تاکہ یہاں پر ستیت بگوان کی مورتیوں کو ٹھیس نہ پہنچے اب ہم بڑھتے ہیں گاؤں کی انجانکاری کی اور یہاں راستہ اردانہ گاؤں سے مغانہ گاؤں میں پردیش کرتا ہے اس راستے پر یہاں پر بورا والی طالب ہے اور ساتھی میں یہاں پر وارٹر موشٹنگ پوائنٹ بھی بنا ہوا ہے مغانہ گاؤں کے نجدی کی تحصیل سپیدو 9 کلومیٹر علیوہ 16 کلومیٹر پلو کھیڑا 13 کلومیٹر وے اصند لگ بگ 14 کلومیٹر کی دوری پر ہیں اس گاؤں کے نجدی کی سہر اصند 9 کلومیٹر جیند 31 کلومیٹر سپیدو لگ بگ 12 کلومیٹر پانی پت 43 کلومیٹر وے گوہانہ لگ بگ 49 کلومیٹر ہیں ریت چھوٹے بھائی آگا نکال لے ویڈیو تو بعد میں دیکھ لیا ہے تو تو بائک تک گنجب ڈانس کر رہا ہے کدھے آگا ہے کدھے پچھے کدھے آگا ہے اس چوک پر بھگوان ہنمان جی کی سندر پرتیما ہے ساتھی میں ویس کرما جی کا مندر بھی بنا جا ہے بھگوان ویس کرما جی مندر کے آنگن میں بھگوان بھولے ناتھ جی کی سندر پرتیما ہے ساتھی میں آپ کو اندر کا درسے بھی دکھاتے ہیں یہ ہے موانا گاؤ کا سنت سیرومنی گروہ رویداز جی کا سندر مندر ہے تو آئیے آپ کو مندر کا درسے وہے گرام واسیوں سے کچھ جانکاریاں دیتے ہیں موانا گاؤ کا سندر پرتیما ہے سانٹ گروہ رویداز جی مندر کے درسن کراتے ہیں سنت شروع منی گروہ رویدہ جی مندر کے اندر سندر پرتما ستاپت کی گئی ہے گروہ رویدہ جی مندر کے ساتھ بھی یہاں پر سیولنگ ستل بھی ستاپت ہے مندر کے اندر یہاں پر بابا والک داس جی کا سمادھی ستل بھی بنا ہوا ہے یہ ہے گاؤں کی ایک چوپال ہے یہ ہے موانا گاؤں کا دادا کھیڑا مندر ہے گرام واسی سب مندروں کے اندر اپنی سردانو سار پوزار جنا کرتے ہیں ویسے تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ گاؤں موانا کے اندر لگ بگ سبھی سکشویدائیں ہیں اگر آپ کو کسی سہر جیسے اصند سپیدو جیند جانا ہے تو آپ کو لنک روڈ سے جانا ہوگا اس کے لئے کوئی ڈائریکٹ روڈ نہیں ہے ابھی ہم آپ کو لے چلتے ہیں موانا گاؤں کے گاؤں سالہ کے ساتھ بنے مندر کے درسن کراتے ہیں یہ ہے مندر کے ساتھ بنا پرانے سمیہ کا گاٹ ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر بگوان شیو کو سمرپید ایک سندر مندر بنا گا ہے یہاں پر نندی جی بیٹھے ہیں اور سامنے ہی سندر شیولنگ ستل بگوان شیو ماتا پارواتی سری رادہ کشن جی وے سری ناران لکشمی جی کی سندر پرتیمار ہے ساتھی میں یہاں پر ماتارانی جی سنی دیو جی ماں کالی جی کا سندر مندر بنا ہوا ہے لیکن ہم آپ کو اندر کا درسہ نہیں دکھا سکتے کیونکہ پرسات چڑھانے والوں نے اس کی دسہ بہت بری کر دی ہے یہ ہے موانا گاؤں کی ایک گو سالہ ہے پرانے گاٹ کے ساتھ میں یہاں پر ایک مندر اور مندر کا دونہ ستل بنا ہوا ہے اور اور اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں گو سالہ کے ساتھ بنے دوسرے مندر کی اور گرام واسیوں کا کہنا ہے کہ یہ دونوں مندر یہاں کے پراشین مندروں میں سے ہیں گاؤں موانا سے اندرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ نئی دیلی لگ بگ ایک سو چھبیس کلومیٹر چندگر ائرپورٹ لگ بگ ایک سو تریپن کلومیٹر ہوئے دیرادون ائرپورٹ لگ بگ دو سو اکیس کلومیٹر کی دوری پر ہیں یہ ہے پراشین مندر کا مکھ دوار ہے تو چلتے ہیں اندر آپ کو اندر کا در سے بھی دکھاتے ہیں یہ ہے گاؤں کی ماتارانی ہے اور ان کے سائیڈ میں ہی یہاں پر سنی دیو جی کا سندر مندر بنا ہوا ہے اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کو اندر کا در سے بھی دکھائیں گے یہ ہے ماتارانی کا سندر بون ہے ساتھ ہی یہاں پر کال بیراؤ جی کا بھی سندر مندر بنایا گیا ہے موانا گاؤ کا یہ پراچین مندر بھی کافی سانتی اور اکرشک بنا ہوا ہے یہاں پر سبھی دیوی دیوتاو کی سندر پرتیمائی ستاپیت ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں یہاں پر یہ سمادھی سری سری 108 بابا کملا نند پھریج جی جی کی ہے یہاں پر سیولنگ ستل بھی بنا ہوا ہے یہ لڑکا کافی کافی میند سیولنگ ستل کی ساب سپائی کر رہا ہے بھگوان ان کی سبھی منو کامنائی پورا کریں اس پھوٹو میں آپ کو دونوں مندر گوشالہ ویت تعلق دیکھ جائے گا اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں گاؤ سے اسند کی اور جانے والے راستے کی اور اس راستے کے ساتھ میں ہی سہید شری راجیندر سنگھ رانا کے نام سے گاؤ کا کھیل سٹیڈیم بنا ہوا ہے اور یہاں پر گاؤ کا سہید منصار رام راج کیا ورشت مادمک ویدیالی بھی بنا ہوا ہے یہ ویدیالی کا مکھے دوار ہے جس کا کوڑ سوڑا 69 ہے اس ویدیالی سے آگے ہی گاؤ کا کھیل سٹیڈیم و اصند چوک ہے روڈ گاؤ کی اور جانے والے اس مارنگ پر یا پر سہید راج اندر رانا جی کا سٹیچو بنا گا ہے ابھی ہم واپس چلتے ہیں یہاں پر ایک پرانا جوہر آپ کو دکھائی دے گا اس سے آگے آپ کو اسی راستے پر گاؤ کا بینک ایٹیم سکھ سودائیں ملیں گی اور آگے ایک راستہ یہاں سے پجو خرد گاؤ کی اور بھی جاتا ہے موانا گاؤ کے اندر یا پر ایک پر سستہ ہے اور اس کے سامنے ہی گاؤ کا بینک و ایٹیم سویدائیں ہیں موانا گاؤ کے لوگوں کا مکھ ویو سا کھیتی و پس پالن ہیں گاؤ میں سبی لوگ آپس میں بائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں ہم واپس سے سنگانہ گاؤ کی اور جانے والے گاؤ کے مکھ چوک پر آ چکے ہیں سنگ مکھ بہت مکھ 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 تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو یا جانکاری کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے ملتے ہیں کسی انہے ویڈیو کے ساتھ جائے ہند جائے بارد